نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں دوستو قوم جی ہاں پیس ہیں 29 سپتمبر گروہ راجستان پردیس کی آج کی ٹوپ ایڈ دی ریڈ دس بڑی قبریں شروعات کر لیتے ہیں راجستان پردیس کی آج کی بڑی خبر کے ساتھ بڑی خبر مکیہ مندری آسو گیلوت کا بڑا توپہ دیپاولی سے پہلے آپ گتا دے گی بارہ لاکھ کرمساریوں اور پینسنرس کو ملے گا فائدہ کے اندر سرگار کے کرمساریوں کا مانگائی بھتا یعنی ڈی اے سیار فیسدی بڑھانے کی گوشنا کی کشی گھنٹوں کے بعد گیالو سرگار نے بھی اپنے کرمساریوں اور پینسنرس کی ڈی اے بڑھانے کی منجوری دے دی ہیں سیار فیسدی ڈی اے بڑھانے کی منجوری دے دی ہیں سیار فیسدی ڈی اے بڑھایا گیا ہے اس کا ویتیہ بھار سیدھا جنتہ پر پڑے گا اب راجی کرمساریوں اور پینسنرس کو ایک جولائی دوزار بائیس سے 38 پردی ست مانگائی بھتا ملے گا ابھی تک 130 فیسدی ڈی اے مل رہا تھا بودوار ساموکی مندریہ سو گیالو نے ٹویٹ کر کے یہ جان کری دیئے ہیں انہوں نے یہ بھی لے گا ہے کہ اندر سرگار گوشنا پہلے کرتی ہیں پانہ تو اس پر عمل کافی سمیباد ہوتا ہے ہماری سرگار گوشنا کے ساتھ بڑی ہوئی راسی کا او ویلم ویترن بھی کرتی ہیں پھر عزوستان پردیس کی اگلی بڑی خبار 29 ستمبر سے 11 اکٹوبر تک ہوگی سینہ بھردی ریلی جائپور میں آج آپ کو تعدے کہ سینہ بھردی کیلئے ریلی کا ایوجن کرویا جائے گا جس کے لئے 33000 سے زیادہ کینڈیڈیٹس نے ریجسٹریشن کرویا ہے جائپور اور شیگر جلے سے آنے والے کینڈیڈیٹس کی بھیڑ کو دیکھتی ہوئے جیلا پسند پوری تیاریاں ہیں وہ کر لی ہیں اس کے لئے پیڑ کینٹین کے ساتھ اس لئے بسسٹن بھی بنائے گئے ہیں پھر عزوستان پردیس کی اگلی بڑی خبار سودہ لاگ اپیردیوں کا جلد ختم ہوگا انزار ریٹ ریجلٹ کے بعد کرم ساری سین بوٹ جاری کرے گا بھر تیوی کے پتی عزوستان کے لاگوں یوں کا انزار اب جلدی ختم ہونے والا ہے سنکسہ ایپاگ نے 23 اور 12 جولائی کو آئیو جو ہی ڈیٹ پرکسہ کا ریجلٹ تیار کر لیا ہے جسے اسی سبتہ میں جاری کر دیا جائے گا سنکسہ مندری ڈاکٹر بیڈی کالا نے بتایا کہ فائنل ریجلٹ کو لے کر ہم نے سبھی تیاریاں کو پونٹ کر لیا ہے ایسے میں جلدی ریٹ کا ریجلٹ جاری کرنے کے ساتھ سینالی چیزار پانچ سو پتہ پر ہونے والی سکھ سکھ برتی کی ویگے پتی بھی جاری کر دی جائے گی پھائنل ریجلٹ مردیس کے اگلی سب سے بڑی قبر پی ایم موڈی تیس سکمرگو راجستان آئیں گے ایک سو پچاس کلومنٹ ریلوے لائن سائیت سانت ہزار کروڑ کے پروزیکٹس کا کریں گے لوکابان پی ایم نردن موڈی تیس سکمرگو راجستان دورے پر آئیں گے وہ امباجی میں قریب سانت ہزار کروڑ سے جیدہ لاغت کے وکاس کاریوں اور پروزیکٹس کا لوکابان بھومی بھوجن کریں گے اس میں امباجی سے آبو روڈ تک سویکر نئی ریلوے لائن بھی سامل ہیں پھر راجستان پردیس کے اگلی بڑی قبر آسو گیلوت دلی دورے پر میٹنگ کے بعد ہوگا ادھیاکس مکہ مندری پت پر فیصلہ کانگریس میں ادھیاکس کا چناؤ اور راجستان سرکار میں مکہ مندری پت کا فیصلہ دونوں مسئلہ پر اب گروہار یا سکروہار تصصیر شاہد ہونے کی امید ہیں سودروں کے مطابق مکہ مندریہ سوک گیلوت آج گروہار سونیا گاندی سے ملاقات کر سکتے ہیں اس کے بعد ہی دونوں پدوں کو لے کر نینے ہوگا گیلوت قدوار رات دلی کے لیے روانہ ہوئے ہیں کانگریس ادھیاکس ود کے لیے نارمینیشن کے لیے اب کیول ایک دن ہی بچا آئے ہیں ہے راجستان پردیس کے اگلی بڑی خبر راجستان میں ایک اکٹوبر سے تھم جائے گی باریس راجستان میں باریس کا دور کمجور پڑھنے کے ساتھ ہی گرمی کی تیور تیچھ ہونے لگے ہیں ریگستانی علاقے جسل میر بیگانیت جالور میں پارا 37 ڈگری سیلسیم سے اوپر شلا گیا ہے جہیپور بارکور جودپور اجمیشنبہ کے کئی جلو میں وہ دوار شبت سے آسمان ساپ رہنے سے تیل دھوپ نگلیے ہیں پردیس میں اگلے پانس دن ادھکان سیزوں میں موسم ڈرہے رہے گا تابان میں اجابہ ہوگا ابھی جو بھی سوٹپور باریس کا دور سل رہا ہے وہ ایک اکٹوبر سے تھم جائے گا مہی راجستان پردیس کے اکیے بڑی خبر گاروت کو کلین سیٹ سی ایم بنے رہنے کے آثار ادھیاکس کے نومینیشن برسس پینس دو منتریوں اور ایک شیرمن کو نوٹیس انوساسن ہینتا کا دو سیمانہ گیا کانگریس ویدائک دل کی بیٹر کا بائیسکار کرنے کے معاملے میں کانگریس ہائی کمان نے ایکشن لیتے ہوئے کارن بطاو نوٹیس جاری کیے ہیں سنسدیہ کاریہ مندری ساندھی داریوال سسیتک ہریمائزو سی اور آٹی ڈی ایسی شیرمن دھرمیندر شنگ راٹوٹ کو کانگریس انوساسن سمیتی نے منگلوار رات کو نوٹیس جاری کیے ہیں حالانکہ سی ایم اصو گیلوت پر کوئی بھی ایکشن نہیں لیا گیا ہے انہیں کلین سیٹ دینے سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے ایسے میں گالوت کے ابھی سی ایم بنے رہنے کی آثار نظر آ رہے ہیں اگلی بڑی خبر راجستان میں سونے کے دام اسطر ساندھی آٹھ سو روپے لٹکی راجستان کے جہیپور سارپا بجار میں بدوار کو سونے کے بھاو اسطر رہے ہیں ساندھی کے بھاو میں گراؤٹ دیکھنے کو ملی ہیں سونے کے بھاو پچاس سار سہ سو پچاس روپے پرتی دس کرام پر اسطر رہے ہیں وہیں ساندھی آٹھ سو روپے پرتی کلو سستی ہوئی ہیں راجستان پردیس کے اگلی بڑی کبر کنی علال ماملے کو لے کریں پولیس بیباگ میں ایک دن میں سی آر سو سالیس تبادلے کلین سیٹ لینے والے سی آئی ڈی کے اے ایس پی پر بھی کاریوائی کی تلوار ہدیپور پولیس ادھیک سکنے تبادلہ آدھے زاری کر پورے مرک نے کوئی بدل دیا ہے کوئی چار سو سالیس تبادلے کیا گیا ہے ان میں ارٹیس اے ایس آئی ایک سو اٹھاون ہیڈ کونسٹیبل اور دو سو سالیس کونسٹیبل ہیں خاص بات یہ ہے کہ کنی علال ماملے میں لاپروہی کے لیے جیمعیدار جن بیس پولیس کرمیوں اور ادھیکاریوں کو نوٹس دیے گئے ہیں ان میں سے نو کو پھل سی ہٹا کر لائن میں بیج دیا گیا ہے باقی پر بھی جلد ہی کاریوائی کی جائے گی کنی علال ماملے میں پولیس بیبانگ نے ایک دن میں سی آئی سو سالیس تبادلے کلین سیٹ لینے والے سی آئی ڈی کے اے ایس پی بھر بھی کاریوائی کی تلوار سرائی ہے پھر آنستان پردیس کے بھی بڑی کبر ڈینگو کے روکی آ رہے ہیں سامنے پردیس میں دستک سوائن بھلو سے رہنا ہوگا سترک ڈینگو کے روکی سامنے آ رہے ہیں پردیس میں سوائن بھلو کی دستک ہو شکتی ہے باریس کے بعد آسانک موسم میں پریورتن سے ڈینگو کے روکی نیرنتر سامنے آ رہے ہیں حالانکہ سرکاری آنکھڑوں کے مطابع ڈینگو کے کیول ماتر ہی ناماتر ہی کیسے ہیں وہ سامنے آئے ہیں ایسے میں آپ کو تعدے کی یہ سب موسمی بیماریاں اور موسم پریورتن سے بیماریاں آ رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ ڈینگو کے ادھیگ روکی سامنے آ رہے ہیں اور پردیس میں آنے والے سوائن بھلو کی دستک ہو شکتی ہے اگلی بڑی خبار سب سے امکبار ہیں راجستان میں 5557 گاؤں میں ڈرون سے ہوا سروی راجستان میں سوامیتہ ویوزنہ میں ڈرون سے سرویشن کیا جا رہا ہے 12 جلو میں 5557 گاؤں میں ڈرون سرویشن کا کارے پونڈ کا لیا گیا ہے اگلی بڑی خبار اس وقتی ہماری خیریاں جائپور ائرپورٹ پر پکڑا گیا 25 لاکھ کا سونا جائپور ائرپورٹ پر کسٹم ادھیکاریوں نے ایک یوگ کو 25 لاکھ روپے کی گولڈ کے ساتھ پکڑا ہے گولڈ تسکر سارجا کے ائر اربیا کی پلائٹ سے جائپور ائرپورٹ اترا تھا آروپی نے نی بینڈ میں لیکویٹ فورم میں 582.100 گرام گولڈ سے پا رہا تھا سکھ ہونے پر کسٹم ادھیکاریوں نے یوگ سے پوستاس کی تو اس نے پہلے گولڈ ہونے سے بنا کیا لیکن جب کسٹم ادھیکاریوں نے اس کی جانس کی تو نی بینڈ میں گولڈ لیپیٹ فورم ملا ہے مہین راجستان بردیس کے اگلی بڑی خبار آج سونیا گاندی سے ملیں گے گہلوٹ یہ ہوا پککا یہ سوٹی موٹی گھٹنا ہی ہوتی رہ دی ہے سب ٹھیک ہو جائے گا سی ایم اے سو گیلوٹ سی ایم راجستان میں گلو دلی جانے کے لیے ہری جنڈی کا انتظار کرتے رہے انہوں نے سونیا سے ملنے کا سمی بھی مانگا تھا اسی لیے بدوار دو پر ساڑھے تین بجے اسٹیٹ ہینگر پر ویسے سمان مانگوا لیا گیا اس کے بعد بتایا گیا کہ پانس بجے جائیں گے پھر رات آٹھ بجے کا سمیں ملا آخر کا رات ساڑھے آٹھ نو بجے سی ایم ویسے اس میمان سے ڈلی روانا ہوئے ڈلی پاؤں سے سی ایم نے سی ایسی سنگر پر پہلی بات چپی توڑی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ سوٹی موٹی گھرنائی ہوتے رہتی ہیں سب ٹھیک ہو جائے گا ہم سلجہ لیں گے حالانگی جانے سے پہلے سی ایم نے پردیس آدیس گوین سیگھ ڈوٹا سرا اس پیگر سی پی جو سی پرطاب سنگھ خاصری آواز اور رازین دریادہ اسے کافی دیر تک ملاقات کیے ہیں یہ دی رہ دستان پردیس کے آج کی ٹوپ ایٹ دی رہ دست بڑی خبریں